میرے شامل سہو تحریر ہینا کامران قسط ممبر ایک تب جگ بھی سارا دیکھے گا کسی رات کی رانی کی خاطر کوئی دن کا راجہ روئے گا اور رات نگر کے رستے میں کوئی ساپ ہلوکے لے لے وے باغوں میں کھلے گا پھولو فقط گر کاٹھا ساپ نبھاوے گا پھر الٹی ہوں گی مشقیں سب اور کچھ نہ ہاتھ آوے گا ہندر دی کا پرچار بہت پر کون جو ساتھ نبھاوے گا مہر وفا کا انجام برا ہر شخص یہی بتلاوے گا جب روگی محبت لگ جاوے چین کہاں پھر آوے گا بس شور ہی ہوگا نگر نگر پس سوک منایا جاوے گا جب عشق تماشا ہووے گا تب جب بھی سارا دیکھے گا ٹائروں کے چلچرانے کی آواز فضا میں گونج اٹھی ان کی گاڑی ایک چھٹکے سے رکی تھی وجہ وہ بے تہاشا گاڑیاں تھی جنہوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیل لیا تھا ذریع محراسہ نظروں سے اپنی دلہن بنی بہن کو دیکھا جو ڈرائیور پر برسنے لگی تھی اشرف انکر رو کیوں دی گاڑی چلائیں نا آپ کو نہیں پتا ہمیں پہلے ہی کتنی دیر ہو چکی ہے وہ بی بی جی سامنے رکاوٹ ہے وہ بیچارہ تو پہلے ہی اس کی غصے سے پناہ مانگتا تھا اس تحکم بھرے انداز پر تو وہ گھے گیا کے ہی رہ گیا تو ہورن بجائیں نا ہٹائیں گاڑیوں کو کہتے ساتھ ہی اس بے سبری نے آگے جھک کر ہورن پر ہاتھ رکھ دیا آپی مجھے ڈر لگ رہا ہے ذریع نے کامتے ہاتھوں سے اس کی کونی کو دبوچا تھا اس نے ٹھٹک کر اپنی نازل دل بہن کو دیکھا اور کچھ نہیں ہوتا کہہ کر اس کا سر اپنی شانے پر ٹکا کر تھپکنے لگی ان گاڑیوں سے مسلح افراد نکلے اور ان کے کار کے گردائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے ان کو تو میں پوچھتی ہوں ڈرائیور جب ان سے بات کرنے گیا تو اس کی بات سننے کی بجائے وہ اس کے سر پر بندوق تانے اسے گھٹنوں کے بل بٹھا چکے تھے اس سے برداشت نہیں ہوا ذریع کے منع کرنے کے باوجود وہ گاڑی سے اتر چکی تھی یہ کیا ہو رہا ہے وہ غصے سے پھنکاری اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی تیز ہیڈ لائٹ کے ساتھ بی این ڈبلیو وہاں آ کر رکی تھی مسلح افراد کا دائرہ ٹوٹا شوفر تیزی سے گاڑی سے اتر اور مستعدی سے دروازہ کھولا گری ڈریس پین اور بلیک چمچماتے شیوز والا پاؤں بہاں نکلا تھا وہ لب بینچے دارہ توڑے ان افراد کو دیکھنے کے ساتھ اب گاڑی سے نکلنے والے شخص کو نظروں کے حصار میں لینے لگی جو چہرے پر تفاخل سجائے گاڑی سے جھک کر نکلا اور اپنے کوٹ کو جھٹک کر سامنے کا بٹن بند کرتا مغرور چال چلتا ہوا اس تک آیا اس کے ہر قدم میں فتح کا خمار تھا کون ہو تم اور ہمارا راستہ کیوں روکھا ہے وہ دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالیں امیخ نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا پیچ اور پنک کلر کے برائیڈل ڈریس میں بلا شبہ وہ حسین لگنے کے ساتھ اسے بری لگی کیونکہ یہ سنگھار اس کے لیے نہیں تھا جو کہ ہونا چاہیے تھا اس نے اپنے ریڈش برائن آنکھوں کو سکوئی ارک کر اسے دیکھا پھر ایک مانی خیص تبصم اس کے اناوی لبوں پر آن ٹھہرا کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہارے راستے میں ہوں وہ تم ہو جس نے میرے تمام راستے روکے ہیں بھاری گھمبیر آواز امانی خیزیت سے کہے گئے اس اجنبی کے جملے اسے تپا گئے وہ پہلے ہی ہال کے لیے لیٹ ہو چکی تھی اوپر سے یہ وکواس اس نے مر کر زرین کو دیکھا جسل کو کان سے ہٹائے نم اور سہمی آنکھوں سے اسے ہی دیکھی جا رہی تھی شاید اس نے گھر اطلاع دے دی تھی گہرا سانس بھرتے ہوئے غصے کو پسے پشٹ ڈال کر وہ گاڑی کی سمت مری کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اسے اس کی نانی یاد دلا دیتی لیکن اس وقت نہ ہی موقع ایسا تھا اور نہ ہی اس کا حلیہ آ آ آ آ آ آ اتنی جلدی بھی کیا ہے ساتھ چلتے ہیں وہ یک دم اس کے سامنے آیا تھا اس کے اس طرح آنے سے وہ بھری طرح موکھ لائی کیا بکواس ہے یہ بکواس نہیں ہے یہ مسکرا کر کہتے ہوئے اس کا چہرہ یک دم کرخت ہوا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی سمجھتی گیلا ٹیشو اس کے حواظ ثلک کر گیا تھا وہ منٹوں میں ہوش و غر سے بیگانی ہو گئی تھی رمجم بارش کی پھوار پڑ رہی تھی آسمان کو گہرے سیاں بادلوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا کہیں کہیں روئی کے سفید گانوں جیسے بادل بھی ان گدلے بادلوں میں اپنی جگہ بنائے ہوئے تھے تھنڈی خوشگوار ہوا محول کو مسخور کن کیے ہوئے تھی ہر کوئی موسم انجوائی کرنے باہر نکلا ہوا تھا ان بہت سو میں وہ بھی شامل تھی خوش و خرم چہروں سے بہت اداس ملول سی رینکوٹ پہنے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سر جھکائے چل رہی تھی خاموشی اور رنج کا خول مکمل طور پر اسے مقید کے ہوئے تھا دنیا اور مافیا سے بیگانی وہ اپنی ہی دھن میں چھلی جا رہی تھی خاموشی اور رنج کا خول مکمل طور پر اسے مقید کے ہوئے تھا دنیا اور مافیا سے بیگانی وہ اپنی ہی دھن میں چھلی جا رہی تھی کتنے ہی سائے اس کے آس پاس سے گزرے تھے کتنے ہی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی لیکن ان تمام سائے میں صرف اسی کا سائے نہیں تھا ان تمام آوازوں میں اسی کی آواز نہیں تھی آنکھوں میں آئی نمی اس نے انلی سے صاف کی بارش تھوڑی تیز ہو گئی تھی بادلوں کی آنکھوں سے زمین پر گرتا ہر قطرہ ایسے اپنے دل پر گرتے ہوئے آسوں کی مانند لگ رہا تھا وہ دل جس کو بری طرح کچھلا گیا تھا جس کی رتی برابر بھی قدر نہیں کی گئی تھی لفٹ میں داخل ہو کر اس نے تھرڈ فلور کا بٹن پوش کیا لفٹ اپنی منزل کی طرف گامزن تھی لیکن لفٹ میں کھڑی وہ لڑکی اپنی منزل بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی اپارٹمنٹ کے چھوٹے سے لانچ میں داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا تھا لیکن مہاں کوئی ہوتا تو جواب دیتا نا خود پر خود ہی تزہی کامیز انداز میں مسکراتی وہ اپنی کمرے میں آئی رین کوٹ اتار کر سٹینڈ پر لٹکایا اور کمرے میں موجود واحد کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی شیشے کی سلائڈنگ ونڈو اس نے سرکائی تھی تیز ہوا کا جھونکا اس کے سبی چہرے کو چھو گیا اس نے اپنا ایک ہاتھ باہر نکالا بارش کے ننے ننے قطرے اس کے ہاتھ پر چھوٹا سا دریہ بنانے لگے ہوا کے جھونکے کے ساتھ بارش کی پھوار اس کے چہرے کو بھگونے لگی اس نے اپنی آنکھیں بند کی پلکوں کی بار گرتے ہی ایک چہرہ دیئے کی طرح دل کی سیاہ دنیا میں روشن ہو گیا آہ اس اداسی مسکراہت لبوں پر سجائے اس نے آنکھیں کھول دیں تم کو کیسے بھول جاؤں بازل تحمان تم نے تو میری روح کو ایسے قید کیا کہ تمہاری محبت کی قفص میں پھر پھڑائے پس اب قضاء کی منتظر ہے اسی تو نہ ہی تمہاری بے روح کی پرواہ ہے اور نہ ہی میری زبط کی غیر مرئی نقطے پر نگہ جمع آئے وہ دل میں اس ہر جائے سے مقاطب تھی تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا بازل کیوں جذبات اس کی آنکھوں سے بہنے لگے کیوں مجھے دیج بھامر کے چھوڑ دیا تم نے یہ تک نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا اس کی آواز میں بھر راہت آگئی تھی ایک دکھ اس کی آنکھ سے بہ رہا تھا اور ایک آسمان کی آنکھ سے لب کارتے ہوئے اس نے آسمان کی جانب نظریں دوڑائیں تھی میری محبت کی تظلیل کر کے آخر تمہیں کیا مل گیا لیکن میں پھر بھی اللہ سے تمہاری خوشیوں کی دعا کرتی ہوں مجھے میری محبت نہیں ملی لیکن تمہیں تمہاری محبت ضرور ملے آہ قسمت بھی کیسے کیسے کھیل کھیل لیتی ہے میرے ساتھ جو ہوا اس کے ذمہ دار تم نہیں شاید میری قسمت ہی تھی صحیح کہتے ہیں چاہ جانے والے چاہنے والے سے بہتر ہوتے ہیں اس نے بارش میں کیا ہوا ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا ہاتھ میں بنا ہوا ننہ دریہ انگلیوں سے کھسل کر بارش کے پانی میں مدغم ہو کر رہ گیا کاش میں بھی چاہے جانے والوں میں سے ہوتی کھڑکی کو اس نے بند کر دیا تھا جیسے قسمت اس پر بند ہوئی تھی اس دنیا میں نا سہی تو کیا ہوا بازل تحمان روز محشر تو تم سے ملاقات ہوگی نا تب تم سے پوچھوں گی آخر کیوں تم نے مجھ کو ٹھکرایا کیوں میری محبت کو رت کیا کیوں مجھے زمانے کی تپتی دھوپ میں بینا چادر کے جھلسنے کیلئے چھوڑ دیا آخر کیوں بڑی ساری بلیک کلر کی ریولونگ چیئر میں دھسا وہ اس پریوش کا چہرہ دیکھنے میں مگن تھا جس نے اس کی دل کی دنیا کو زیرو بم کر دیا تھا پرتاش بلیک اور گری کلر کی کامبینیشن کا آفیس سیاہ فرنیچر سے سجا مکین کے سیاہ رنگ سی لوگاوت کا آمین تھا ایسی کی تھنڈی ہوا اس کی سبیخ پیشانی کو بڑا لطف پہنچا رہی تھی وہ اپنی ریڈش براؤن آنکھوں کو اس کی سیاہ گہری آنکھوں میں گھوما چکا تھا جب سرفراز پر نوک کرتا ہوا اجازت کا منتظر تھا بازل نے ناغواریت سے فون نیچے رکھا اور اسے اندر آنے کی اجازت دی چک نے تھنڈے فرش پر پاؤں جماتا اور محتاط انداز میں دروازہ بند کرتا اندر آیا تھا اور معدب سا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا جس کے لب آپس میں بیوز تھے اور آئی بروز سوالی انداز میں اچھکی ہوئی تھی کہ کہو جو کہنے آئے ہو سر وہ اس بھار بھی جو مال خاکوانی کی طرف سے آیا ہے اس میں ضرورت سے زیادہ ملاوٹ کی گئی ہے میں نے اس پر ایکشن تو لیا ہے اب ہمیں وہ مال دینے سے منع کر رہا ہے اوپر سے جو ایڈوانس اس نے لیا ہے اس کو بھی ضبط کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے سرفراز کی بات کو بڑے تحمل سے اس نے سنا تھا پھر اٹھ کھڑا ہوا تھا کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر رکھا نیوی بلو ویسٹ کوٹ کے نیچے چھپی براؤن ٹائے کو درست کرتے ہوئے سنگلاسز لگائے اور سیل فون ہاتھ میں پکڑتے ہوئے وہ دھپ دھپ کیبن سے باہر نکلا سرفراز نے بھاک کر اس کے لیے دروازہ کھولا تھا باہر آتے ہی پیون چوکنہ ہو کر کھڑا ہوا تھا اس نے جلدی سے لفٹ کا بٹن دبایا جب تک بازل وہاں پہنچا لفٹ کھل چکی تھی شیشے کی لفٹ میں جا کر وہ کھڑا ہوا تھا سرفراز نے ڈرائیور کو گاری ریڈی کرنے کو کہا شیشے کی لفٹ میں اس نے اپنے دھیر سارے ورکرز کو دیکھا جو اس کی شبیہ کو دیکھ کر اور مستعدی سے اپنے کام میں جد گئے اور الرٹ ہو گئے وہ ورکنگ ایریا میں آ گیا گوڈ نون سر کے آوازیں چاروں طرف سے آنے لگی اس نے ہاتھ کی اشارے سے سب کو منع کیا یک دم خاموشی چھا گئی وہ ناک کی سیدھ میں چلتا اپنے لئے کھولے گئے دروازے سے باہر نکلا اور بی ایم ڈبلیو میں جا کر بیٹھ گیا گاڑی ایک عام سے آفس کے باہر آ کر رکھی تھی وہ اپنی مخصوص چال چلتے ہوئے اس پتھروں سے بنے آفس میں آیا اور ایک چھوٹے سکمرے میں بیٹھ کر خاکوانی کا انتظار کرنے لگا سر آپ کو کچھ چاہیے چہرے پر ضرور سے زیادہ میک اپ لگائے خاکوانی کی سیکرٹری جو اسے اس کے کمرے میں بٹھا کر گئی تھی لبوں پر مسکوان سے جائز سے پوچھ رہی تھی اورنج جیس مصروف سے انداز میں سیل پر نظر جوائز نے کہا تھا اوکی سر بہت سب ہی آتی ہی ہوں گے پیشورانہ مسکراہت کے ساتھ اسے کہہ کر دیکھنے لگی کسرتی جسم سرخ و سفید رنگت بھرے بھرے گلابی اور بھورے ہونٹ ریڈش براؤن آنکھیں آنکھوں سے ملتے جلتے بال ہلکی ہلکی داڑی میں چھپے ہوئے ڈیمپل چھے فٹ سے نکل تققہ چھوٹی چوڑی پیشانی اور اس پر قبضہ جمعائے ہلکی ہلکی تیوریاں آنکھوں اور چہرے پر ٹھہری سر سی سنجید کی وہ بلا شبہ ایک ٹھٹکا دینے والا پرکشش مرد تھا وہ بے خود سی صدق تھی گئی بازن نے نظریں اٹھا کر ناغواریت سے اسے دیکھا تو وہ بری طرح باکھ لائی وہ سوری سر ایک سیکنڈ سے پہلے وہ کمرے سے بھاگی تھی نانسنس وہ بڑھ بڑھ آیا دو منٹ میں اورنج جوز اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی ہوئی باہر چلی گئی تھی وہ ابھی میسیج ہی ٹائک کر رہا تھا جب خاکوانی کمرے کی دروازے میں اُبھرا ذہی نصیب آج قسمت کیسے ہمارے در پر موجود ہے اٹھاون سالہ شخص نے اس سے مسافحہ کیلئے ہاتھ بڑھا کر خوش اخلافی سے کہا جبکہ گھبرات اس کے چہرے پر واضح پھیلی ہوئی تھی مسٹر عبدالوحاق خاکوانی اس نے سیل فون پر سے نظریں ہٹا کر تنزیہ لہجے میں کہا کیسے ہیں آپ میں بازل تخمان بھرپور سنجیدگی سے کہہ کر اس نے خاکوانی کا بڑھایا ہوا ہاتھ تھاما غالباً آپ نے مجھے پہچان لیا نہیں خاکوانی کسی آ کر رہ گیا کمال کرتے ہیں سر آپ آپ کو کون نہیں جانتا خاکوانی نے اپنے لبوں کو تر کرتے ہوئے کہا تو پھر دعا کریں میں کوئی کمال نہیں کروں کیونکہ یہ آپ کے لئے بہتر نہیں سر جمع دینے والی آواز سے کہہ کر وہ اس کی منجبد وجود کو دیکھنے لگا سر وہ دراصل جتنے بھی مال میں ملاوٹ ہوئی ہے وہ میں نے ورکرز کو واپس کلانے کو کہہ دیا ہے کل تک ملاوٹ سے پاک سمنٹ اور بجری آپ تک پہنچ جائے گی اور پچھلے جتنا بھی نقصان ہوا اس کی بھی بھرپائی جلد جلد کر دی جائے گی بازل تحمان سے دشمنی مطلب اپنی قسمت سے دشمنی تھی وہ شیر کی کچھار میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا تب ہی اس کی ڈھکی چھپی سے ادھم کی سن کر سیدھے لائن پر آیا تھا بازل کی لبوں پر ہلکا سا خم ابرا آنکھوں کی سختی بے قرار رکھے مستحقم لہجے میں بولا ملاوٹ نہ ہی ہو تو اچھا ہے I just hate ملاوٹ ملاوٹی لوگ ملاوٹی چیزیں ملاوٹی رشتوں کی میری لائف میں کوئی جدہ نہیں کانٹریکٹ بھی میرے لیے ایک رشتے کی طرح ہی ہے جس میں ملاوٹ مجھے قطعی پسند نہیں میں مخلص ہوں تو تمہیں بھی مخلص رہنا پڑے گا This is the last chance for you سیکنڈ میں دیا نہیں کرتا کیونکہ پھر میں کیا کرتا ہوں اور جو میں کرتا ہوں نا اس نے کھڑی ہو کر اس کا کالر جھاڑ کر درست کیا وہ اس نے ڈرامائی وقفہ لیا چلو چھوڑو وہ میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا زیادہ مزا آئے گا اس کا سینہ تھپ تھپ آ کر وہ بھاری قدموں سے تھپ تھپ کرتا اس کے پسینے چھڑا کر وہاں سے چلا گیا گاڑی میں ابھی آ کر بیٹھا ہی تھا کہ سیلپ فون بجنے لگا سکرین پر نظریں پڑتے ہی اس کا چہرہ شگوپفوں کی معنی کھلنے لگا سوفی کا لنک سوفی کالنگ اس نے جھڑ سے کالرٹین کی السلام علیکم بابا کی جان کیسا ہے میرا بیٹا ٹھیک ہو پتہ ہے بابا نے آپ کو کتنا مس کیا شیرین لہجے میں محبت سموئے وہ بے چینی کی حد تک اس کی آواز سننے کے لئے تڑپ رہا تھا کتنا عرصہ ہوا اپنی جان کی آواز سنے ہوئے شش شش آہستہ بابا ممی نے سن لیا تو بہت ناراض ہوں گی سلام کا جواب دیتے ہوئے وہ سرگوشی میں بولی تھی جیسے وہ چھپ کر بات کر رہی ہو بازل کے دل پر ہاک پڑا سارا جوش پرمز آیا ہوا اور ممی تو کیا میں بھی آپ سے بہت ناراض ہوں بابا کیا آپ کو میری یاد نہیں آئی پہلے تو آپ کہتے تھے صوفی جب جب مجھے مس کرے گی تو میں دوڑا چلا ہوں گا آپ آتے بھی تھے پھر اس بار کیا ہوا میں نے آپ کو کتنا یاد کیا پر آپ نہیں آئیں کیوں بابا وہ اس کی خفہ خفہ معصوم سی آواز پر پھیکہ سا مسکر آیا بے اختیار دل کو سرجش کی جس کی خاطر وہ اپنے اتنے عزیز رشتوں سے دور ہو گیا تھا ساری جان بابا جلد ہی آپ سے ملیں گے اب آپ جلدی سے بیٹھ کے نیچے سے نکلو ورنہ سنیزنگ سٹارٹ ہو جائے گی آپ کو صوفی کو ڈسٹ پرابلم تھی تب ہی وہ متفکر سا بولا اوکی بابا ٹیک کیا آپ جلدی سے مامین سے پیچھ اپ کر کے واپس آ جائیں وہ بہت اپسٹ ہیں آپ کے بغیر اور میں بھی آپ کو بہت مسکرتی ہوں لیو بابا اس نے کال جسکنیک کر دی کی اور آنکھیں مون کر سید کی پچھ سے سر ٹکا لیا تو آج واقعی تیہ ہوا تلسہ امام بازل تحمان کا دل چرا کہ تم نے اسے اس کے اپنوں سے دور کر دیا وہ اپنے جن میں کبھی اس کی جان بستی تھی آج تم نے اس کی جان کو اپنے دل میں قید کر لیا کتنا ظلم کیا نا تم نے ہیلو میسٹر واجد آپ میرے کیابن میں آئیے گا پلیز فون کے ریسیور میں بریہ کی آواز اگری تھی یس میم دوسری طرف سے معدب انداز میں کہا گیا تھا ابھی واجد اس سے فائلز لے کر نکل ہی رہا تھا جی میں اندر آ جاؤں کی آواز اس کے کیابن کے دروازے پر اپری بریہ نے سر اٹھا کر دیکھا سامنے واجدان انکل کھڑے تھے وہ فوراں گو رہی ارے انکل پوچھ کیوں رہے ہیں آئی نا اور تینک گوڈ آپ آگئے ورنہ میں آپ کے پاس ہی آ رہی تھی ایکچلی ان فائلز میں سے کچھ پوائنٹس کے مطالق آپ کی رائے چاہیے تھی مجھے اس نے سامنے پڑی فائلز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کیوں نہیں بیٹا دکھاؤ واجدان مرتزہ نے خوشدلی سے کہا اپنے پاپا کی کمپنی بریہ نے دس مہینے پہلے ہی جوائن کی تھی اس لئے بزنس کے اتار چڑھاؤ ابھی تک سیکھی رہی تھی واجدان مرتزہ اس کے پاپا کے بہت گہری کالج کے زمانے کے دوست تھے ان کا ایک اکلوتا بیٹا خان مرتزہ تھا جو اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب اپنے پاپا کی کمپنی جوائن کر چکا تھا خان مرتزہ کے ساتھ بریہ کی بہت گہری دوستی ہو گئی تھی اس کی ایک وجہ بازل تحمان بھی تھا کیونکہ بازل تحمان کی ٹھکرانے کے بعد جن دنوں بریہ سخت ڈپریشن کا شکار تھی ان دنوں خان کا قیام پاکستان میں تھا اس نے ہی بریہ کی بہت ذہنی مدد کی تھی اور ڈپریشن ختم کرنے میں اس کے ساتھ ساتھ رہا تھا جس میں اس کی مخلص دوستی اور اخلاص کا بہت بڑا ہار تھا یہ خان ہی تھا جس نے اس کے پاپا کو سارا کاروبار پاکستان سے وائنڈ اپ کر کے دوبائی شکر کرنے کا مشورہ دیا اور انہوں نے مان بھی لیا تھا یوں ان لوگوں کی بزنس میں پارٹنرشپ بھی ہو گئی تھی محول اور جگہ چینج کرنے سے بریہ کی زندگی میں ٹھہراو تو آ گیا تھا لیکن بازل تحمان کی فراق میں اس کی کیا حالت تھی وہ تو صرف بریہ کا دل جانتا تھا یا اس کا اللہ اس کے پاپوٹیں شدید بھاری ہو رہے تھے اتنا کہ انہیں کھولنا بے دشوار ہو رہا تھا درد کی شدت سے سر پھٹا جا رہا تھا وجود بے جان سا لگ رہا تھا حواظ بیدار ہوتے ہی اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی تھی آنکھوں میں شدید بھاری پن تھا دھنلائی نظر سے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس نے بمشکل اپنی گردندائیں جانب مونی تھی ایک منٹ تک اپنی برابر والی سیٹ پر بیٹھے شخص کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی جو آنکھوں پر بغیر فریم والا نظر کا چشمہ لگائے انسپوکن فیلنگز آف جنتلمن پر رہا تھا اسے بیدار ہوتا دیکھ کر وہ اس کی اور مڑا اور مسکراتے ہوئے جھک کر اس کے کام میں سرگوشی کرنے لگا اس سے پہلے وہ کچھ کہتی سمجھتی پھر سے وہی بو اس کی ناک سے ٹکرائی تھی اور ایک بار پھر وہ ہواس کھو گئی تھی گہرہ ساز بھرتے ہوئے اس نے نمبر ڈائل کیا تھا رنگ جا رہی تھی ہر جاتی رنگ کے ساتھ اس کا دل ڈوب کر اُبھر رہا تھا بازل نے لذب کچھلنے شروع کیے یہ اس کے استراب کی انتہا تھی فون نہیں اٹھایا گیا اس نے سختی سے دانت پر دانت جمائے ایسے کہ اس کے دماغ کی نسیوں بھرنے لگیں آنکھی بند کر کے کھولتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے کال ملائی تھی بیل جا رہی تھی ایک دو تین چار چوہتی بیل پر فون اٹھا لیا گیا دوسری طرف خاموشی تھی گہری جامت خاموشی دو منٹ کی طویل جان لیوہ خاموشی کو بازل کی بھاری گھمبیر آواز نے توڑا تھا السلام علیکم کیسی ہیں آپ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی پھر جواب دیا گیا ٹھیک ہوں مختصر جواب بازل لب بیجتا ہوا وینڈو کی پاس آ کر کھڑا ہو گیا باہر دورتی زندگی اس کی آنکھوں کی ویرانیوں کو کم کرنے کیلئے نہ کافی تھی کیا میں پوچھ سکتا ہوں کس بیس پر آپ نے صوفی کو مجھ سے بات کرنے سے منع کیا ہے اس کے لہجے میں ہلکی سی خطگی کی جھلک تھی ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے وہ ٹارک موضوع پر آیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی صوفی کے ذہن پر کچھ اچھا اثر پڑے کچھ غلط اثر پڑے ان لفظوں نے گویا اس کے تن بدن میں آنکھ لگا دی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز تیز ہو گئی تھی مات بھولیں کہ وہ میری بھی بیٹی ہے آپ اس کو مجھ سے بات کرنے سے منع نہیں کر سکتی وہ دبے دبے غصے میں چلایا تھا بازل کے چلانے پر ان کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے میں نہیں بھولی ہوں کہ صوفی تمہاری بھی بیٹی ہے بازل تحمان تم اتنا بدل جاؤ گے میں نے سوچا نہ تھا رندھی آواز پر بازل کے دل پر مکہ پڑا تھا حابی کا رونا ہی تو اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا میں نہیں بدلا ہوں حابی اور آپ کو لگتا ہے میں بدل سکتا ہوں اس کے لہجے میں شکایت ہی شکایت تھی اور پلیز آپ رونا بند کریں آپ جانتی ہیں مجھے یہ تکلیف دیتا ہے حابی اس کے اعتراف پر اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی تھی وہ کتنا سنجیدہ تھا کتنا کم گو چھپا چھپا سا اپنی فیلنگز دل کے مقفل خانوں میں قیب کر کے رکھنے والا بہت کم ہی اعتراف اس کی زبان کی نوپ پر آتا تھا اور جب بھی آتا تھا حابی کے لیے آتا تھا یا پھر صوفی کے لیے سب کے لیے بولنے میں کنجوز بازل تحمان صوفی کے لیے کھلے دل کا مالک ثابت ہوتا تھا اعتراف محبت، کھیل کود، مستی مزاق، ہسنا نان سٹاپ بولنا صرف صوفی کے لیے تھا لیکن مہینوں میں وہ حابی سے اعتراف کرتا تھا اور جب کرتا تھا حابی کے دل میں انسبات کی لہر دوڑا دیتا تھا آپ اپنا بہت قیمتی سا محسوس ہوتا تھا جن سے محبت ہو جب وہ اعتراف کریں تو شادمانی و مسرد ہر جگہاں دیرہ جمانے لگتی ہے اپنی محبت کی شدتوں کو عمل سے دکھانے والے جب مو سے بولتے ہیں نا تو یوں ہی دل بھر بھر جاتا ہے ٹھیک ہے روتی رہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ آپ کی آنکھوں سے گرنے والا ہر قطرہ میرے دل پر گر کر جلا رہا ہے ایسے اور اس کی جلن اتنی شدید ہے کہ دل میں بھرتے دھوئیں اس کی سبب میری ساسیں اٹکنی لگی ہیں مدھم آواز میں کہہ کر وہ انہیں ساکھت کر گیا تھا اگر اتنی ہی پرواہ ہے میری تو مت چوڑو اس کے ساتھ رشتہ نکال دو اسے ہم لوگوں کی زندگی سے حابی کی بات بڑے زبط کے ساتھ اس نے برداشت کی تھی لیکن لہجے کو متوازن کر کے بولا وہ بھی حابی نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی اجازت ہے مگر طریقے کی شادی کی حابی مجھے فضول کی بحث میں نہیں پڑنا بس اب آئندہ صوفی سے متعلق کوئی ایسی بات میں نہیں سنوں گا میں نے جو برداشت کرنا تھا کر لیا اب اور نہیں پلیز اس نے بات ختم کرنا ہی مناسب سمجھا تھا وہ اپنے اور حابی کے بیچ حائل تلخی کی دیوار کو جلد جلد گرانا چاہتا تھا تاکہ جو کہ اس موضوع سے چٹان کی طرح کھڑی ہوئی تھی ہاں اب تمہیں ہماری باتیں فضول لگیں گی نا حابی کے آنسو پھر سے شروع ہو گئے تھے پازل نے بے بسی سے موبائل کی طرف دیکھا خیر تمہیں نئی زندگی مبارک ہو خوش رہنا رہی صوفی کی بات تو اس کی سمر ویکیشن شروع ہوتے ہی میں اس کو تمہارے پاس بھیج دوں گی اللہ حافظ کہتے ہوئے انہوں نے فون بند کر دیا تھا وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے بیٹھی تھی دل پھر اس ظالم کے بارے میں سوچنے لگا تھا بوجھلپن پر آنسو نکل کر گانوں کو بھگونے لگے تھے اس سے پہلے کہ وہ مزید دل برداشتہ ہو کر زبت کھو جاتی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا بریا نے جلدی سے خود کو سنبھالا مس اپسٹ مس اپسٹ تمہیں کیا معاف ہے کسی کا فون اٹھانا خان جنجلاتا ہوا اندر آیا تھا کیا مطلب بریا نے ناسم جی سے پوچھا مطلب یہ کہ فون چیک کرو اپنا پچاس کالز کر چکا ہوں اور سو میسیجز مگر مجال ہے ایک کا بھی جواب آیا ہو وہ کیبن میں موجود صوفے پندھڑا ام سے گرنے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے بولا تھا بریا نے اس کے کہتے ہی موبائل اٹھایا اور پھر شرمندگی سے بولی وہ سائلنٹ پر تھانا اس لئے پتہ نہیں چلا تم نے پھر سائلنٹ پر لگا دیا خان نے بے یقینی سے پوچھا کیونکہ فون کی ٹین آن کرتے ہوئے اس نے بریا کو لاؤسٹ ورننگ دی تھی کہ اب دوبارہ وہ اس سائلنٹ پر نہیں لگائے گی اور یہ کام تو وہ بیچارہ ہر روز ہی کیا کرتا تھا تم نہ ایک کام کرو فون رکھنا ہی چھوڑ دو تاکہ مجھ جیسے بیچارے جو تمہیں دن میں دس بار فون کرتے ہیں اور تم اٹھاتی نہیں ہو کم اس خوارے سے تو بچ جائیں گے وہ جج ہو کر بولا تھا ہے نا میں بھی یہی سوچ رہی تھی بریا نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا تھا خان نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا والے انداز میں اس کے قریب آیا موبائل اٹھا کر رن ٹین آن کی اور روز کا وہی گھسہ پٹا ڈالاؤگ بولنے لگا اگر اب تم نے ٹین بند کی تو ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ بریا نے اس کی بات کٹتے ہوئے پوچھا کال کیوں کر رہے تھے ارے ہاں دیکھو تمہارے چکر میں بھول ہی گیا لنچ کیا تم نے خان کے پوچھنے پر بریا نے نفی میں سر ہلایا ہاں نا مجھے پتا تھا کہ احتساط ہی فون پر خان نے فون پر کھانے کا آرڈر دیا کانوں میں مدھم مدھم سے گیت کی آوازیں آ رہی تھیں ہوا کے ہلکے ہلکے جھوکے اس کے وجود پر سرسر آتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے سر میں درد کی شدت کم معلوم ہوتی تھی آنکھوں کا بھاری پن بھی پہلے سے بہت کم تھا خوش میں آتے ہی بہت خوبصورت سوننی سوندی سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی آنکھیں بینہ کھولے ہی اس کے ماتھے پر تیوریاں ابریں تھی آہستہ آہستہ اس نے پلکوں کی بانے اٹھانا شروع کی بڑے سے آئینے میں اسے خود کا وجود نظر آنے لگا اس نے آنکھیں میچ کر پھر سے کھولی دھنلا کے وہ خود کو لٹے ہوئے شیشے میں دیکھنے لگی بیٹ کی چھت پر نصب شیشہ چاروں اور سے زرد لائٹس چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے پھلوں سے سجا ہوا تھا وہ اٹھ کر بیٹھی اس کی نظر کمرے کا آہاتہ کرنے لگی بیٹ کی چھت ان چار تھموں کی وجہ سے کھیڑی تھی جو لکڑی کے بنے تھے اور جن کا ڈیزائن ٹیڑھا تھا لکڑی کے تھموں پر زرد لائٹس کی بیلے لگی تھیں جو کہ اس وقت جل رہی تھیں پورا کمرہ لکڑی سے بنا تھا دیواریں دروازے کبر سب لکڑی کا تھا کمرے کی شہتیر والی چھت پر بڑے بڑے شیشے کے بلگ لگے ہوئے تھے جن میں زرد لائٹس اور آفشان بھری تھی جو کہ اس وقت جل کر کمرے کی خوابناک کمرے کو خوابناک بنا رہے تھے سامنے والی دیوار پر دروازے کے ساتھ بڑی ساری لگی ہوئی تھی اس کے دائے جانب کبر کے سارے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل تھی جس کا شیشہ بیٹ کے شیشے کی طرح ہی سجا ہوا تھا ڈریسنگ کے ساتھ ہی واشروم کا دروازہ تھا جبکہ کمرے کی بائیں جانب سوفے سیٹ کے ساتھ بھاری کرتنز دیوار پر گرے تھے پورا کمرہ براؤن لکڑی سے بنا تھا جبکہ بیٹ شیٹ رکز اور سوفہ فلوفی بلی کے کھال جیسے سفید اور باری پرو مالے نرم تھے حتیٰ کہ پردے بھی بلی کے کھال جیسے تھے کمرے پر ایک تائرانہ نظر ڈال کر وہ اپنا ہاتھ سر تک لے جانے لگی کٹھے ٹک گئی اس کی انگلیاں مہندی کے ڈیزائن سے سجی تھیں اس نے جلدی سے ہاتھ سیدھے کیے ہتیلیاں خالی تھی اور انگلیاں سرخ رنگی رنگ میں رنگی تھی اس کی وجود کو دھکا لگا گئیں وہ مہندی نہیں لگاتی تھی اسے پسند ہی نہیں تھی تو پھر یہ مہندی اس کا پالر سے نکلنا گاڑیوں کا ان کا رستہ روکنا پھر وہ انجان آدمی کا آنا اور پھر وہ تخت کلامی اور خود ہوش و خرص سے بیگانہ ہونا مائی گاٹ سر پکرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں میچی تھی زہرین اس کے دماغ نے جھماکہ کیا وہ فوراں بیٹ سے نیچے اتری تھی زہرین کہاں ہے وہ تو میرے ساتھ تھی سوچتے ہوئے وہ دروازے کی سندھ بڑی ہی تھی کہ نوپ کی گھومنے پر وہ وہیں رک گئی دروازہ کھلا اور ایک ستائی ستائی سالہ لڑکی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی ہیلو مائم گوڈ آفٹرنون چہکتی آواز کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے ٹریس آئی ٹیبل پر رکھ دی فلسہ لب بینچے میچتے ہوئے اس فرانسی سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو جگ سے جوز گلاس میں انڈیل رہی تھی اس کے قریب آئی اور اس کا بازو دبوجتے ہوئے دبے دبے لہجے میں گھر رہی میں کہا ہوں یہ کونسی جگہ ہے مجھے یہاں کیوں لائے گیا ہے اور میری بہن وہ کی دہر ہے میم آپ یہ جوز پی لیں میں سر کو بھیجتی ہوں آرام سے اپنا ہاتھ چھوڑاتے ہوئے وہ اس پیچ سے دروازے کی جانب لپکی تھی اس سے پہلے کہ تلسہ اس تک پہنچتی وہ دور لوک کر گئی تھی تلسہ دروازے کی جانب بڑھی اور زور آزمائی کرنے لگی ناپ کو پوری خوت سے اس نے ہلا ڈالا تھا مگر دروازہ نہ کھلا زوردار ٹھوکر دروازے کو مار کر وہ ونڈو کی جانب بڑھی تھی ایک جھٹکے سے پردے کھینچ کر ہٹائے دیوار گیر شیشے کی ونڈو پر بھی لوک تھی جنجلاتے ہوئے وہ پھر دروازے کی سندھ بڑھی اور اسے پیٹنا شروع کر دیا کھولو دروازہ کھولو پلیز وہ حلق پھاڑ کے چلائی تھی اسے پہلے کہ وہ اور زور آزمائی کرتی ناپ کے گھومنے پر جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی کھولک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور وہی شخص لبوں پر مسکراہت بکھیرے اس کے مقابل آکر کھڑا ہو گیا کون ہو تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو کیا چاہتے ہو اور میری بہن کہاں ہے اس کے چہرے کو پہچانتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں شروع ہو گئی تھی فازل نے مر کر دور بند کیا اور دو قدم چلتا اس تک آیا اتنی جلدی بھی کیا ہے دیئر پوری زندگی پڑی ہے ایک دوسرے کو جاننے کے لئے تھوڑا مائن تو ریلیکس کر لو ٹریس پین کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھک کر بولا فی کیا بتتمیزی ہے یو پلری جھٹکے سے پیچھے ہوتے ہوئے اس نے گالی میں ہی دبالی تھی بازل اس کے پاس سے نکلتا ہوا سوفے پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا اس کے ہاتھ سوفے کی پشت پر پھیلے تھے بڑی گہری نظروں سے وہ اس ٹیف آف ہارٹ کو دیکھنے لگا جس نے اس کے دل کو چھرا کر اسے لاچار کر دیا تھا اس کی نظریں اس کے سرابے پر تھیں گہری سیاہ جھیل جیسی غلافی آنکھیں تیکھے ناکھ بھرے بھرے گلابی پگنکھیوں جیسے ہوت گلابی سفید رنگت لمبے سیاہ کمر سے نیچے جاتے بال آٹھ انچ سے نکلتا قد آسمانی رنگ کے شلوار خمیس پر کھلے بالوں اور ستے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ بازل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی تلسہ کو بازل کا مسکرانہ بہت ہی برا لگا تھا اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ تنکتی ہوئی تنکی تو گئی تھی اب اگر تمہاری گھٹیاں آنکھوں کی تھنڈک پوری ہو گئی ہو تو بتانا پسند کرو گے کہ تم کون ہو اور میری بہن کے در ہے مجھے یہاں کیوں لیا گیا ہے اس کی تنکر کہنے پر بازل نے بڑے نارمل سے لہجے میں کہا سوال تو اچھے ہیں لیکن اگر میں ان کا جواب نہ آ دوں تو ٹانک کو جلاتے ہوئے وہ اس پر پھر بھپری حسینہ کو اور آگ بگولہ کر گیا تھا دیکھو پکواز بند کرو اور بتاؤ میری بہن کدھر ہے تو یعنی تمہیں جاننا ہی جاننا ہے اس نے پاؤں کو نیچے کیا اور دوسری ہاتھوں کی مٹھیوں کو بنا کر آگے آگے کو جھک کر بیٹھا کون ہو تم اور چاہتے کیا ہو مجھ سے زیادہ کچھ نہیں صرف ایک کانٹریکٹ کیسا کانٹریکٹ تلسہ کے عید گید خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں بازل مبہم سے مسکر آیا لائف ٹائم کانٹریکٹ تمہاری لائنگویج میں نکاح تلسہ کے تو گویا ان لفظوں پر چھت سر پر گری تھی کیا بکواس ہے یہ ہوش میں تو ہو تم کیا کہہ رہے ہو میری تو شادی کہتے کہتے وہ یدم رکی تھی اس کی تو شادی ہونے والی تھی صحیب کے ساتھ اور اب وہ یہاں ہے تو یعنی شادی نہیں ہوئی مطلب بدنامی اور اسوائی شرمندگی اور ندامت اور اسے اپنے پاپا کی جھکی نظریں دکھنے لگیں ماما کا روتا ہوا چہرہ نظر آنے لگا لوگوں کی باتیں ترہاں ترہاں کے الزمان چیمہ گوئیاں خاندان کے لوگ اور صحیب اس کا ریاکشن کیا ہوگا وہ سیاہ فیوچر کو سوچتے ہوئے کپ کپ آنے لگی وہ سب برداشت کر سکتی تھی لیکن اپنے پاپا ماما کی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی بازل بڑے غور سے اس کے تاثرات کو نوٹ کر رہا تھا لوہا گرم تھا وار نے صحیح اثر کرنا تھا سو اس نے وار کیا نکاح کرنا ہوگا تمہیں مجھ سے اگر ایسا کرو گی تو تمہاری بہن صحیح سلامت گھر پہنچائی جائے گی دوسری صورت میں مجھے تمہیں ایسے رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور ذہین کو عبد کو دینے میں اب فیصلہ تمہارا ہے اور میں جانتا ہوں تم زیادہ ذہین ہو اپنا نہ سہی اپنی بہن کے وقت تو تمہیں خیال ہو گئی بازل کی دھمکی اس کا چہرہ سرخ کر گئی سوچ لو تم دونوں گھر سے دور ہو کیا بیٹھ رہی ہوگی تمہارے گھروانوں کے دل پر تلسہ کی دل میں آگ لگی وہ جارہانہ انداز میں اس کی طرف بڑی اور اس کا گریبان پکڑ کر جنجوڑ دیا پکواس بند کرو اپنی اب اگر اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام لیا تو اچھا نہیں ہوگا اکیلی ہوں تو کمزور مت سمجھو تم مجھے تم جانتے نہیں میری پہنچ کہاں تک ہے بازل نے اپنی آنکھیں اس کی سیاں آنکھوں میں ڈبائے اور غصے کو پس پچھ ڈال کر بولا جانتا ہوں تمہاری بہت اوچی ہے یہ تو وہاں تک چلی جاتی ہے جہاں آمہ انسان کی رسائی تک نہیں تم تو پھر پتھر میں سراخ کر دو اس کا اشارہ اپنے دل کی طرف تھا اب دیکھو خود تم میرے اتنے نزدیک ہو ہاتھ ہٹا لو ورنہ میں نے ہٹائے تو بولو گی چھونے کے بہانے ڈون رہا ہوں تلسہ نے ایک جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑا بازل اسے درست کرتا اس کے مقابلہ کھڑا ہوا دیکھو نہ میں تمہیں جانتی ہوں اور نہ ہی میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی ہے پلیس مجھے اور میری بہن کو جانے دو اب کی بار وہ نرم پڑتے ہوئے منتوں پر اتر آئی تھی ایکچلی اگر آپ میری بات مان لیں تو میں آپ کی بہن کو جانے دوں گا ورنہ ورنہ کہہ کر اس نے کندھی اچھ گائے تھے تلسہ کے اندر شولے بڑھتنے لگے تھے اتنی بیبرز تو وہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی تم ایک نہایت خبیز اور ڈھیٹ انسان ہو نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے اس کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے وہ زہرخن لہجے میں بولی تھی بازل نے بڑے عرام سے اس کی تلخی کو نرزر انداز کیا اور ایک منان سے بولا اب جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں کیا کر سکتے ہیں اور ہاں وہ جاتے جلتے پڑھ رہا اچھے سے تیار ہونا ہوں یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا تھا اس کی لفظوں نے تلصہ کا غصے اور بیبسی سے برا حال کر دیا تھا مٹھیاں میچ کر وہ آنسوں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ نیچے کارپٹ پر بیٹھتی چلی گئی تھی مطلع صاف ہو چکا تھا کئی دنوں سے جاری بارش اب مکمل طور پر تھم چکی تھی بارش کے بعد موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا ہر چیز نکری نکری سی تھی لیکن جب انسان کے اندر ہی اداسی چھائی ہو تو کوئی بھی خوشگواریت چیز انسان کو نہیں بدل سکتی کہیں بھی دل نہیں کھینچتا کوئی بھی لمحہ متاثر نہیں کرتا یہی حال بریہ کا تھا وہ بالکنی میں بیٹھی خوشگوار موسم میں بھی اداسی گھول رہی تھی اداسی کی دبیز چادر میں دب کی وہ جانے آسمان میں کیا ڈھون رہی تھی اس کی نم پل کی جانے کس کی کھوج میں تھی آنکھوں کے کینمز جانے کن رنگوں کے منتظر تھے اس سے پہلے کے عشق پہتے کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اس نے اپنی بیران نظریں اٹھائیں پاپا اس کے برابر ہی بیٹھے تھے ان کا دل کٹ سک گیا مگر مصنوعی بشاشت سے پوچھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں پاپا موقت سے جواب آیا تھا بریہ کے شکست خوردہ درد سے لبریز لفظوں پر ان کا دل ڈوب کر اُبھرا لیکن سبھل کر بولی خان کا فون آیا تھا تمہارے ساتھ لنچ کرنے کا کہہ رہا تھا لیکن تم سو رہی تھی تو میں نے ڈسٹرپ کرنا مناسب نہیں سمجھا لیکن شاید تھوڑی دیر تک آ جائے چلی جانا موٹ اچھا ہو جائے گا وہ اس کے اڑتے بھوے کان اڑتے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولے تھے وہ ہال اسے مسکائی پھر ادم دلچسپی سے کہنے لگی آپ خان کو منع کر دیجئے گا پاپا میرا موڈ نہیں ہے کیا مطلب موڈ نہیں ہے انہیں اب ہلکا سا غصہ آیا دیکھو بیٹا ہر وقت کی مایوسی اللہ کو سخت ناپسند ہے انسان جتنا مایوسی کو اپنے اوپر حاوی کرتا ہے اتنی ہیں آزمائش اس کے حصے میں لگ دی جاتی ہے زندگی اللہ کی آتا کردہ نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت ہے جو ایک بار ہی ملتی ہے تو کیوں ہم اس کے ایک بار ملنے والی نعمت کو گوائیں کیوں خود کو گناہگار بنائیں کیوں اللہ کی نظروں میں گریں وہ گھٹے گھٹے آنسوں میں ان کی نصیحتیں سن رہی تھی اللہ چاہتا ہے ہم سب رو شکر سے کام لیں وہ جتنا حصے میں لگ دیا گیا ہے اس میں مطمئن رہیں اس کی رضا پر راضی ہو جائیں نہ کہ ہر وقت شکوہ شکایت کرتے رہیں وہ تمہارے معاملے میں وہی فیصلہ کرے گا جو تمہارے لئے بہتر ہوگا بیٹا بہت دھیمے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں وہ اسے سمجھا رہے تھے جس پر اچانک وہ بولی پر پاپا میں تو اس فیصلے سے نا خوش ہونا توڑ کر رکھ دیا ہے اس فیصلے نے مجھے بکھر کر رہ گئی ہوں میں وہ جب دیکھ رہا ہے کہ کتنی عذیت میں ہوں تو وہ میرے حق میں فیصلہ کیوں نہیں کر رہا مجھے ایسا لگ رہا ہے میں ہمیشہ ایسی ہی اکیلی اور کھوکلی رہوں گی وہ مسلسل آسو بہاتے ہوئے کہہ رہی تھی جب انہوں نے ٹوکا بولی بات بیٹا ایسے نہیں کہتے وہ تمہاری تمام عذیتوں اور آسموں سے واقف ہے ہو سکتا ہے اس کا تمہیں ایسا عجر دے جو تمہارے گمان میں بھی نہ ہو لیکن سبر شرط ہے بیٹا سمجھی میری پیارے بیٹی مسکرا کر پوچھنے پر بریا نے اس باق میں سر ہلا دیا اور آنسو صاف کرنے لگی انہیں نے اس کی پیشانی پر بوسا دیا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو پھر خان کے ساتھ جاؤ گی جی پاپا اس کا جواب سن کر وہ مطمئن ہو کر پلٹ گئے بریا نے تھکن زیادہ انداز میں کرسی کی پوچھتے ٹیک لگا لی پھی آف وائی ٹریڈیشنل پشواس پر انتہائی نازک اور قیمتی ڈل گولڈن کا کام تھا ڈل گولڈن سٹونز سے مزین بہت بھاری پشواس کے ساتھ ڈیپ ریڈ کالر کا گولڈن بارڈر سے سجا دوپٹہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کے سر پر پنپ تھا تو پٹے میں کہیں کہیں ٹمٹماتے سنہری تارے آسمان پر چمکتے ستاروں کی مانند لگ رہے تھے لائپ میک اپ کے ساتھ بھاری جیوری ڈیپ ریڈ کالر کی لپسٹک اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی وہ پہلے سے بڑھ کر حسین لگ رہی تھی اتنی کہ اس پر نظر نہ ٹھائرتی تھی آنکھوں اور چہرے پر پھیلے سوز دیں اس میں عجیب سی جازبیت پیدا کر دی تھی تیار ہونے کے بعد وہ روم میں ہی بیٹھی رہ گئی جب اس نے بازل تحمان کو طلب کیا کچھ باتیں تھیں جو کلیر ہونی تھی کچھ اہت تھے جو کروانے تھے پھر ہی نکاح ہونا تھا بیٹ پر وہ دونوں ہاتھ گود میں رکھے بیٹھی تھی اس کے انتظار میں تھی جو طویل نہیں تھا ویٹیشن کے جاتے ہی وہ تھوڑے دیر میں اس کے کمرے میں آیا تھا تلسہ نے دروازے کی جانب دیکھا بلیک شروانی پر جل سے بال بنائے آنکھوں پر بغیر فریم کے نظر ان کے گلاسز لگائے وہ حکمتہ اس سے انداز میں سے دیکھ رہا تھا تلسہ کھڑی ہوئی اور قدم قدم چلتی اس کے مقابل آکر کھڑی ہو گئی بازل کو اپنا دل بہکتا ہوا محسوس ہوا ان شوریدہ جذبوں سے وہ خود ہی ڈر گیا فوراں سے خود کو کنٹرول کیا چتنے کا سادگی سے ہونا تھا تو یہ سب ڈراما کیوں کیوں مجھے تکلیف دینے پر تلے ہو تلزہ نے لپ کھولے نم آواز پر بازل نے گہرا سانس بھرا تمہیں لگتا ہے یہ سب تمہیں تکلیف دینے کیلئے کیا گیا ہے نہیں ہرگز نہیں تمہیں تکلیف دینے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تلزہ تضحیق آمیز انداز میں مسکرائی اور یہ سب ڈراما نہیں ہے تمہیں میرے لئے سزایا گیا ہے بھلے ہی نیکہ سادگی سے ہو رہا ہے ہو تو رہا ہے تم میری بیوی بننی جا رہی ہو سو یہ سب میرا حق ہے لیکن اگر تم چاہ رہی ہو کہ یہ سب سادگی سے نہ ہو تو صرف 25 منٹ اندازار کرو تمہاری ہر خواہش کا احترام کیا جائے گا سینے پر ہاتھ باندے وہ اسے بیبیسی کے انتہاؤں پر پہنچا رہا تھا تم مرد کتنے خود پسند ہوتے ہو نا تم لوگوں کو صرف اپنی لگی ہوتی ہے چاہے سامنے والا جائے بھار میں بازل تحمان تم آج میری نظروں سے بری طرح گر گئے ہو تم سے میں کتنی نفرت کرنے لگی ہوں تم اس بات کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے تمہاری پہلی والی بات سے میں بلکل اتفاق نہیں کرتا کیونکہ میرا اس کیٹیگری سے کوئی تعلق نہیں رہی دوسری بات تو اس کا اندازہ مجھے اچھے سے ہے اب چلیں خاصی دیر ہو گئی ہے اس نے بات سمجھتے ہوئے کہا تھا میں چل تو پڑھوں تمہارے ساتھ لیکن کیا گیرنٹی ہے کہ نیکہ کے بعد تم میری بہن کو بہفاظت گھر جانے دوگے جبکہ اب تک میں نے اسے دیکھا بھی نہیں اس نے بھی سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھا تھا میں تمہاری سے بات کروا دوں گا اس بات کی بھی کیا گیرنٹی ہے میں کیسے یقین کروں تمہارا اس کے خچات تھے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے ذرین کے معاملے میں وہ ایسے ہی کانشس ہو جایا کرتی تھی تلسہ مجھے صرف تم سے ہی مطلب تھا جو پورا ہوا مزید کی کوئی گنجائش نہیں اس کی آنکھیں آنسوں سے بھڑنے لگیں تو ٹھیک ہے بازل تحمان آج سے تلسہ امام کے نام کے ساتھ تمہارا نام جڑتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا صرف نام بازل نے چلنے کے لیے یہ ہاتھ بڑھایا تھا جسے اگنور کر کے وہ اس کے پاس سے نکل گئی جیت ایک ایسا نشہ ہے جو دل و دماغ پر حاوی ہو کر انسان کے تمام حواس سلک کر لیتا ہے خوشی و شادمانی پورے وجود میں ڈیرہ جمع کر اسے ہر دوسرے احساس سے آری کر دیتی ہے پھر نہ ہمیں مات کھائے ہوئوں کی آنسو دکھتے ہیں اور نہ ہی ان کی تکلیف یاد رہتی ہے تو فقط اپنی کامرانی پازل تحمان بھی اپنی جیت کے نشے میں چور خرامہ خرامہ سیریاں چڑھ رہا تھا جب اس کے سیل کی رنگ ٹین بجھنے لگی تلسہ جو کمرے سے باہر نکل رہی تھی اسے دیکھتے ہوئے کمرے کے دروازے کی اوٹ میں ہو گئی تھی راستہ صاحب دیکھ کر اس نے نکلنے کا سوچا تھا لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی السلام علیکم حابی کیسی ہیں آپ خوشی سے لبریز آواز کے ساتھ اس نے پوچھا تھا اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس وقت ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی تو یعنی تم نے اپنی زب پوری کی میری ناراضگی کے باوجود میرے آسوں میری بھر بھراہت کے سبب وہ درمیان میں ہی اٹک نہیں تھی میری ریکویس بھی تمہارے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی بازل تحمان تم نے مجھے بہت دگی دیا ہے خامشی سے حابی کے گیلے لفظ بہت سنتا گیا تم نے صوفی کا بھی دھیان نہیں کیا اس پر کیا گزرے گی کیا وہ تلسہ کو ایکسپٹ کر پائے گی اس کا کیا رییکشن ہوگا سوچا ہے تم نے بازل نے سنجیدگی سے اپنی بھومیں اچکائیں تھی تلسہ نے دروازے کی جھری سے اس کے چہرے کو دیکھا وہ کہہ رہا تھا وہ میری بیٹی ہے حابی اپنے بابا کی بات کو ضرور سمجھے گی ویسے بھی وہ ابھی بہت چھوٹی ہے مجھے امید ہے تلسہ کو جلد سے ایکسپٹ کر لے گی ہران کھنپھٹی آنکھوں کے ساتھ مو پر ہاتھ رکھے وہ اس انکشاف کو حضم کرنے کی سائی میں تھی حابی نے آنکھیں میچ کے کھولی پھر پوچھا تم نے اسے منایا کیسے مجھے صرف سچ سننا ہے پہلے آپ رونا بند کریں اس کی سخت آواز اگری تھی یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے جب اسے پرواہ نہیں تھی تو وہ کیوں اس کی پرواہ کرتی بازل نے سرط آہ بھری پھر بول کر اپنے پاؤں پر کلھاری ماری اور تلسہ کے اندر شولے بھڑکا گیا دراصل اپنی شامت کو خود آواز دی تھی میں نے اسے جھوٹ بولا کہ اس کی بہن میرے قبضے میں ہے نکاح کرنے کے بعد ہی میں اسے جانے دوں گا جبکہ زنین کو تو میں وہیں ڈرائیور کے ساتھ ہی چھوڑا آیا تھا اور وہ صحیح سلامت گھر پہنچ گئی تھی تلسہ کا اس کے دھوکے پر رونے کا جی چاہا اپنے آپ کو ترمخواہ سمجھنے والی کتنی بڑی ماں کھا بیٹھی تھی اس نے جھٹکے سے دروازہ بند کیا بازل فوراں متوجہ ہوا تھا ہا بھی میں آپ کو بعد میں کال کرتا ہوں کہتے ساتھ ہی اس نے کال کارٹ کر سیل پینڈ کی جیب میں رکھا تلسہ نے دروازہ لاک کر کے اندر والی کنڈی بھی لگا دی تھی مشتہل سیوڈ ڈریسنگ کی طرف بڑھی اور اس پر موجود تمام آشیاں کو زمین بوس کر دیا تھا پھر اس نے بیٹ چیٹ کو فل طاقت سے کھانچ کر نیچے گرایا دیا شدت سے آنسو اس کی غلافی آنکھوں سے بہ رہے تھے وہ رونے کے ساتھ چیخ بھی رہی تھی تلسہ دروازہ کھولو یہ پاگل پر نہ ہی کرو تو بہتر ہے بازل کے اندر سے توڑ پڑ کے آوازیں آ رہی تھیں ناپ کو پکڑ کر اس نے پوری طاقت سے گھمایا پریشانی اور غصے سے اس کی دماغ کی نصے پھٹنے کے قریب تھی تلسہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کھولو دروازہ نہیں تو میں توڑ دوں گا تلسہ پردوں کی جانب بڑھی اور ان پر لڑکتی موٹیوں کی لڑیاں دونوں ہاتھوں سے کھینج ڈالی ایسا کرنا سے اس کے دونوں ہاتھ لہو لہان ہو گئے تھے بازل کی فضول سی دھمکی سے اس کا پارا مزید چڑھ گیا فر گوڈ سیک پلیز ہجانی انداز میں وہ حلق کے بل چلائی تھی دور کے ساتھ زور آزمائی کرتے بازل کے ہاتھ تھمے تھے دانت پیستا وہ وہاں سے ہٹا اور تیزی سے سیریاں پھیلام کر سٹڈی میں آ گیا تھا دروازے کو زور سے بند کر کے اس نے شیروانی کے بٹن کھول کر اسے زمین پر پٹھا بلیک ٹی شرٹ میں اس کا کسرتی جسم نمائی تھا جیمز کی پاکٹ سے اس نے سیل فون نکالا اس کی انگلیاں بک رفتاری سے میسیج ٹائپ کر رہی تھی مبارک ہو تمہارے آنسو تمہاری بدوائیں رنگ لے آئیں سینڈ کرتے ہوئے اس نے سیل فون دور پہ اچھالا تھا دونوں ہاتھ ٹیبل پر پڑے تھے وہ سر جھکائے خود پر کنٹرول کرنے لگا سنو تم نے کبھی ساحل پہ بکھری ریت دیکھی ہے سمندر ساتھ پہتا ہے مگر اس کے مقدر میں ہمیشہ پیاس رہتی ہے سنو تم نے کبھی سہرہ میں جلتے پیڑ دیکھی ہیں سب ہی کو چھاؤں دیتے ہیں مگر ان کو سلے میں ہمیشہ دھوپ ملتی ہے سنو تم نے کبھی شاخوں سے بجھرتے پھول دیکھی ہیں وہ خوشبو بانٹ دیتے ہیں بکھر جانے تلک لیکن ہوا کا ساتھ دیتے ہیں سنو تم نے کبھی میلے میں بچتے ڈھول دیکھی ہیں عجب ہے علمیاں ان کا بہت ہی شور کرتے ہیں مگر اندر سے خالی ہیں یہی میرا فسانہ ہے اتنی سی پہیلی ہے یہی میری کہانی ہے مایوسی کی مالا سے ایک ایک کر کے وہ موتی نگال تو رہی تھی مگر دکھ کی زندگی ابھی بھی اس کی گردن سے چنٹی ہوئی تھی ابھی بھی اس کی پلکیں بھیگنے سے رکتی نہیں تھی وہ جتنا ماضی سے دور بھاگتی تھی اتنا ہی ماضی کسی آسیب کی طرح اس سے چمٹتا رہتا تھا اپنی ہی سوچوں میں گم وہ اپنی ماضی میں کھوئی ہوئی تھی جب اس کا فون بجنی لگا اس نے چونک کر اٹھایا اسکرین پر خان کا نام چمک رہا تھا وہ جب بھی ماسی میں گم ہوتی اسی طرح اس کی کال اسے جنجوڑ کر نکال لیتی تھی جیسے اس کے پاس کوئی آلہ ہو جس سے اس کے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے اکثر خان کا یہ عمل اسے اکتہت میں مبتلا کر دیتا تھا جس کی وجہ سے وہ سیل فون سائلنٹ پر لگا دیتی تھی تاکہ اس کی کال اسے ڈسٹرپ نہ کریں معمول کی برسکس آج اس نے اس کی کال اٹینڈ کر لی تھی ہم بولو بریہ نے استصفار کیا بریہ ایک کام کرو اگر اپنے کمرے میں ہو تو وہ ونڈو کے پاس آم بریہ کی لہجے کو نظر انداز کرتا وہ جلدی سے بولا مگر کیوں بریہ حیران ہوئی تھی اس اچانک فرمائش پہ بیٹ سے ونڈو تک آتے ہوئے پوچھا اہو تم آؤ تو صحیح آ گئی ہوں بریہ نے بتایا تو خان نے چھوٹتے ہی کہا اب اوپر دیکھو کیا بریہ کلچمبہ ہوا آسمان صاف ہے یا آبر آلود خان کے استصفار پر وہ چڑھ ہی تو گئی تھی صاف ہے اور یہ تم مجھ سے موسم کی رپورٹ کیوں لے رہی ہو بریہ نے حیرت میں گھر کر پوچھا اس لیے کہ آج تم نے فرس رنگ پر میری کال اٹینڈ کر لی ہے وہ جیسے اس سے بھی زیادہ حیران تھا بریہ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے فضول حرکتیں مت کیا کرو خان اگر یہی بات کرنی تھی تو میں فون بند کر رہی ہوں بریہ نے زیچ ہو کر کہا ارے رکو رکو کال اس لیے نہیں کی تھی خان اس کی دھمکی پر بولا تو پھر تو پھر یہ کہ جلدی سے ڈریس اپ ہو کر نیچے آؤ جلدی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں خان نے اجلت میں کہا بریہ نے نیچے جھاکا کار کے بونٹ سے ٹیک لگائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا بریہ کے جھاکنے پر ہاتھ ہلا دیا پر کیوں اس نے ایک اور سوال کیا کتنے سوال کرتی ہو تم بری کبھی ایسے بھی بات مان لیا کرو میری وہ کوفزدہ ہی تو ہو گیا تھا بریہ کی سیاسی گئی اب بتا تو دو کیوں کتنی بھلکڑ ہو تم میں تم سے یہی امید رکھتا تھا اور اب بھی ناراض ہونے لگاؤں خان نے انتہائی خبگی سے کہا تھا بھلکڑ کیا مطلب کیا کہہ رہے ہو وہ اب بھی سمجھ نہیں پائی تھی آج کیا آئی ڈیٹ ہے خان نے پوچھا تو بریہ فوراں بولی یکم مارچ اور یکم مارچ کو کیا ہوتا ہے خان کا اگلا سوال آیا کیا بریہ کی پوچھنے پر خان تقریباً چیخی تو پڑا تھا یکم مارچ کو میری برتے ہوتی ہے بری اوہ ہاں امسو سوری میں بھول گئی تھی ہیپی برتے ٹو یو بریہ کو افسوس ہوا بھولنے پر روکھا پھیکا وشک نہیں چاہیے مجھے اور سوری واری تو چھوڑ دو جلدی سے تیار ہو کر آؤ میری فرنڈز کی طرف سے پارٹی ہے ڈینر بھی وہیں کریں گے کیونکہ جب تمہیں میری بردے یاد نہیں تو گفت کیسا مدام اپنی آمد کی صورت ہی مجھت حفہ دے دیجئے بریہ اس کی بات پر مسکرائی تھی اوکی آتنی ہوں پانچ منڈ میں وہ اس کے سامنے تھی خان نے عدب سے اس کے لئے فرنڈڈوڑ کھولا بریہ کے بیٹھتے ہی وہ گھوم کر آیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا چلیں ہاں چلو بریہ کے کہتے ہی وہ گاڑی بھگا لے گیا end of the episode پاکھی سنیا آئیس آئندہ